ہی وولکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کا دوست سید علی اور آج میں ایک جو اعلان ہوا ہے ہمارے پنجاب میں اور پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ یہ جو نوک ڈاؤن لگا ہے چودہ دن کے لیے یہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے لگایا ہے ہماری صحت کے لیے لگایا ہے ہمیں وارثیں بچانے کے لیے لگایا ہے لوگ میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جتنی بھی ایویٹ نیس ہم پھلا رہے ہیں پریکوشنز بتائیں ہیں ڈاکٹر نے ہم کر بھی رہے ہیں لیکن ہماری پاکستانی عوام جو ہے نا وہ نہیں باز آتی وہ سنتی نہیں ہے ان کو جتنا بتاؤ کہ یار تم جو ہے وہ پریکوشنز کرو ہاتھ دھو موت دھو بائیڈ نہ نکلو مارکس پہنو ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ ٹھیک ہے لیکن پاکستانی عوام ہے نا وہ باز نہیں آتی ٹھیک ہے مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ٹھیک ہے مارکس کے آدھی عوام نے مارکس پہنے آدھی عوام نے مارکس نہیں پہنے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارکٹے کھلی ہوئی ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں وہی روز مڑگا جو زندگی میں جو وہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے تو دو دن پہلے انہوں نے پنجاب بند کیا تھا صرف شاپنگ مالز اور پکنک پوائنٹس اور پارک بغیرہ بند کیے تھے ٹھیک ہے دو دن کے لیے جو پرسو رات نو بجے سے آج رات سوبر نو بے تک کنڈیٹویسلی ہوا ہے اور لوگوں نے ایک قسم کا ایک پلس پوائنٹ تھا کہ لوگوں نے بات سنی وہ گھر سے بات نہیں نکلے اور یہ ہے کہ اب صورتحال آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کراچی میں نوک ڈاؤن لگ چکا ہے صبح سندھ میں بھی نوک ڈاؤن لگ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پنجاب میں آج رات بارہ بجے سے جودہ دن تک نوک ڈاؤن لگ چک جائے گا اور ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن یہ کرفیو کوئی مارشلہ ٹائپ نہیں ہوگا میڈیکل سٹورز کھانے پینے کی شاپس ملک شاپس یہ کھلی ہوں گی جس کے سریے ہم اپنی روز کی ضروریت کو پوری کر سکیں گے کھانے پینے کی شیاں لے کے آنا جانا ہو سکے گا یہ ایک قسم کا یہ نہیں ہو کہ ہم بلکل بھی گھر سے بائٹ نہیں نکل سکتے اور ادھر نہیں جا سکتے اور یہ ہے کہ ہم چیزیں لینے جا سکتے ہیں لیکن ویسے آنا جانا جو ہے وہ بند ہمارا ہے اس کے بعد 6 اپریل تک ڈبل سواری پیپا ماندی لگ چکی ہے لہور میں اور ایک قسم کا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم جتنا 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 گھر میں بیٹھیں گے اور اتنا ہمارے لئے اچھا ہے اور یہ ہے کہ جتنا لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور فائرس اتنا کم پھیلے گا چین ٹوٹے گی اور لوگ بچیں گے اور ہمارے ملک پاکستان کے لئے اچھا ہوگا سو آج ستائیس مارچ تھی اور میں نے جو ہے وہ گرین کلر کی ٹی شٹ پہنی ہے تاکہ جو ہے وہ ہم یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لئے کچھ کر سکیں ٹھیک ہے ہم اگر گھر بیٹھے ہیں ہم ویڈنس بھیلا رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ ہم بھی ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پولیس والے ہمارے آرمی ٹھیک ہے ہمارے نرسز ہمارا پورا میڈیکل سٹاف ہمارے پورے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اسی طرح ہم گھر رہے کے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مشکلیں آسان کر رہے ہیں ہم جتنا بائی جائیں گے ان کے لئے مشکل ہوگا وہ سخت قدب اٹھائیں گے اور جو ہمیں ناغوار لگے گا ٹھیک ہے اس لئے ہمیں گھر رہے ٹھیک ہے ان کی مشکلات بھی آسان کریں اور اپنے مشکلات بھی آسان کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ نوک ڈاون سے مچ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ نوک ڈاون کے وجہ سے آنا جانا جو ملک سے باہر آنا جانا ہوتا تھا وہ بند ہو جائے گا ٹرافک بند ہو جائے گی لوگ ایک دوسرے سے ملنا بند ہو جائیں گے صرف و صرف اپنے پاکستان کی خاطر اپنے فیملیز کی خاطر اپنے آپ کی خاطر یہ خدمات ہم انجام دیں گے سو وہ ہمارے لئے ہمارے ملک پاکستان کے لئے ہمارے خاندان کے لئے ہمارے اپنے پیاروں کے لئے اچھا ہوگا نہ کہ لوگ ہم نہ کہ ہم اس چیز سے نرازگی کا احساس کریں کہ یار یہ بات غلط ہے کہ تم ہاتھ نہیں ملاتے تم ملتے نہیں ہو تم دور جاتے ہو بھئی اس کو صاف صاف کو کہ وائرس سے بچنے کا طریقہ یہ ہی ہے چین توڑنی ہے اگر ایک بندے کو ہو گیا تو اگر چار بندے کو ملتا ہے تو وہ چار بندے کو ہو گیا اگر وہ چار بندے اور ڈیفرنٹ چار چار لوگوں سے ملتے ہیں تو اس طرح چین پھیلی جائے گی تو اگر ان چار بندوں میں سے ایک گھر چلا گیا اور اس نے ہاتھ ہو لیے مارکس پہل لیے اپنی پوری پرکریشنز اس نے صحیح کی تو وہ چین ٹوٹ گئی ٹھیک ہے تو ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے سو آج سے ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے محلے داروں کا اپنے نیبرز کا خیال رکھیں گے آپ کے اردگرد جو غریب لوگ رہتے ہیں آپ ان کے لیے ان چودہ دن میں جو وہ روز کی دہاڑی کما کے لاتے تھے اور اپنے گھر کا چولہ جلاتے تھے تو ہم یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ان چودہ دن میں ایک نوک ڈاؤن میں ہم ان غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سودہ لاکے ان کے گھر میں دے سکتے ہیں تاکہ ان کا ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ چولہ بند نہ ہو سو ہم آج سے بلکہ ابھی سے یہ ایک وعدہ لیتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے پروسیوں کا خیال رکھیں گے ہم اپنے غریبوں بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے اور مضبوط ملک ہی رہے ٹھیک ہے اور ہم پاکستانی کے شہری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعویٰ پہ ہم صحیح اتریں تو یہ ہم سب کے لئے اچھا ہے سو یہ سب میں نے اپنے جو ہے وہ جذبات جو میرے ذہن میں باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں سو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے شیئر کرنا کمنٹ کیجئے اور سبکرائب کیجئے چینل کو تاکہ میری کچھ اچھی ویڈیوز انفرمیٹک ویڈیوز موٹیویشن ویڈیوز آپ کو مل سکیں سو سنبھلے